روائل چیلنجر بینگلورو نے اپنی جیت کے ساتھ ایک بار پھر فسایا پلی اوپ کا سمی کرن اب ایک بار پھر سے انکتالیکہ پر بنتے نظار آ رہی ہیں کئی ٹیموں کے پلی اوپ میں جانے کے موقعے تو کیسا ہے انکتالیکہ کا نیہ سمی کرن اور کیا اسے چننیو اور ممبئی کے اوپر منڈ رہا ہے پلی اوپ سے باہر ہونے کا خطرہ بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں تو جاننے کے لئے ان تک بنے رہے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں دوستو آپ کو بتا دیں کہ آج کے مقابلے کے بعد انکتالیکہ میں جو سمی کرن بنتا دکھ رہا ہے اس سے اب ایپیل کے تین ٹیموں کے پلی اوپ کا سمی کرن بگڑتا نظر آ رہا ہے آپ کو بتا دیں پرانے سمی کرن کے حساب سے اگر آج کا مقابلہ ہیدر آباد جیتنے میں کامیاب رہتی تو ممبئی کے ساتھ ساتھ چننہی اور لکھنہو کا بھی پلی اوپ کا راستہ کھلتا نظر آتا آپ کو بتا دیں اگر آج بینگلورو ہار جاتی تو پھر چننہی اور لکھنہو آج بڑے ہی آرام سے پلی اوپ کے لئے کوالیفائی کر جاتے مگر ابھی انکتالیکہ کے انکڑوں کے حساب سے ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے بینگلورو کے اس جیت کے بعد ابھی بھی انکتالیکہ کے سمی کرن الچہ ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ بینگلورو اور ہیدراباد کے اس مقابلے کے بعد اب سبھی ٹیموں کے ایک ایک مقابلے بچے ہیں جس میں سے اگر آر سی بی اور ممبئی اپنے بچے ہوئے مقابلے کو جتنے مکامیاب ہو جاتی ہے اور چننہی اور لکھنہو اپنا آخری مقابلہ ہار جاتی ہے تو ایسے میں ممبئی اور بینگلورو بڑے آرام سے کوالیفائی کر جائیں گے پھر پندرہ انکو پر موجود چننہی اور لکھنہو میں صرف وہی ٹیم کوالیفائی کرنے میں سفل ہو پائے گی جس کا نیٹرن ریٹ انکتالیکہ پر اچھا ہوگا وہیں اگر چننہی اور لکھنہو اپنے باقی بچے مقابلوں کو جتنے مکامیاب ہو جاتی ہے اور بینگلورو اور ممبئی بھی اپنے مقابلے جتنے مکامیاب رہتی ہے تو ایسے میں ان دونوں کے بیچ وہی ٹیم کوالیفائی کرنے میں سفل ہوگی جو اچھے نیٹرن ریٹ کے ساتھ انکتالیکہ پر موجود ہوگی وہیں اگر چاروں ٹیم اپنا آخری مقابلہ ہار جاتی ہیں تو ایسے میں پھر جہاں چننہی اور لکھنہو پندرہ انکو ساتھ بڑے آرام سے کوالیفائی کر جائے گی وہیں چوتھے پیدان کی لڑائی دلچسپ ہو جائے گی اور ایک بار پھر نیٹرن ریٹ کا ہی سہارا لینا پڑے گا ایسے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پلی اوپ کے لیے وہی ٹیم کوالیفائی کرے گی جس کا نیٹرن ریٹ اچھا ہو ایسے میں اب پلی اوپ کا سارا دارندار نیٹرن ریٹ کے اوپر ہی جاتا دکھ رہا ہے آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہے انکتالیکہ قسم ایکارڈ دسوے استان پر وہ ٹیم موجود ہے جو کہ آلریڈی پلی اوپ کے ریس سے باہر ہو چکی ہے اور آج کبھی مقابلہ جیتنے میں ناکام رائی ہے جن کا تیرہ مقابلوں میں سے چار مقابلوں کے جیت کے ساتھ آٹھنک ہے جی ہاں یہ کوئی اور نہیں بلکہ ہیدر آباد کی ٹیم ہے بات کریں نوے استان کی تو اس استان پر موجود ٹیم بھی پلی اوپ کے ریس سے باہر ہو چکی ہے اور یہ ٹیم کوئی اور نہیں بلکہ دلی کیپٹلز ہے جن کا انکتالیکہ پر تیرہ مقابلوں میں سے پانچ مقابلے جیتنے کا آنکڑا ہے اور اس استان پر دلی دس انکوک ساتھ بنی ہوئی ہے آٹھوے استان پر موجود پنجاب کبھی لگ بھگ پلی اوپ سے پتک کٹ چکا ہے اور انکتالیکہ پر پنجاب کا تیرہ مقابلوں میں سے چھ مقابلے جیت کر بارہ انکو کانکڑا ہے وہیں آپ کو بتا دے کہ اس ٹیم کا پلی اوپ میں جانے کا پورا سمی کرن اس بات پر نربہ کرتا ہے کہ اپنے آنے والے مقابلوں میں مومبئی اور بینگلور کی اس طرح سے پرفارم کرتے ہیں ساتھوے استان پر کلکاتا کی ٹیم ہے جن کا پلی اوپ میں جانے کا چانس اس بات پر نربہ کرتا ہے کہ بینگلورو اور مومبئی اپنے آخری مقابلے میں کس طرح سے پرفارم کرتی ہے بات کرے کلکاتا کے موجودہ سمی کرن کی تو انکتالیکہ پر کلکاتا نے تیرہ مقابلے کھیلے ہیں جس میں سے چھ مقابلوں کو جیتنے میں کامیابی درج کی ہے اور بارہ انکو کے ساتھ اس استان پر بنی ہوئی ہے ساتھوے استان پر راجستان کی ٹیم بیٹھی ہے اپنا آخری مقابلہ جیتنے میں کامیاب ہوتی ہے اور مومبئی اور بینگلورو اپنا آخری مقابلہ ہار جاتی ہے تو ایسے میں راجستان ور ٹیم بن کر اُبرے گی جو پلی اوپ میں کوالیفائی کر سکے بات کرے پاچھوے استان کی تو لگاتار انکتالیکہ پر اپنے استان کو صدارتے ہوئے بارٹم سے ٹاپ پر پہنچنے والی مومبئی بنی ہوئی ہے جن کا پلی اوپ میں پہنچنے کے چانس ابھی بھی کھٹا آس پڑتا نظر آ رہا ہے بینگلورو سب کو حیران کرتے ہوئے پلی اوپ میں کوالیفائی کر جائے گی آپ کو بتا دے بینگلورو نے جس طرح سے اپنے آج کے اور پچھلے مقابلہ مجید درج کی ہے اس جن کا نیٹرین ریٹ میں کافی زیادہ ایجافہ دیکھنے کو ملا ہے اور یہی کارنے کے بینگلورو ابھی چہودہ انکوک ساتھ چوتھے استان پر پہنچ گئی ہے آپ کو بتا دے بینگلورو نے بھی ممبئی کی طرح تیرہ مقابلے کھیل لیا ہیں جن میں سے بینگلورو نے بھی سات مقابلہ مجید درج کی ہے ایسے میں اگر بینگلورو اپنا آخری مقابلہ جیتنے مقامیاب رہتی ہے تو بڑی آرام سے وہ پلی اوپ کے لئے کوالیفائی کر جائے گی آپ کو یہ بھی بتا دے کہ اب انکتالکہ کا پلی اوپ کا ریس پوری طرح سے بینگلورو کی ہار اور جیت پر نربھر کر رہا ہے ایسے میں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ بینگلورو اپنے آخری مقابلے میں کیسا پردرشن کرتی ہے دوستو تیسرے استان پر لکھنو کی ٹیم بنی ہوئی ہے جنہوں نے تیرہ مقابلے کھیلے ہیں اور سات مقابلوں میں جیت اور پانچ مقابلوں میں ہار کا سامنا کیا ہے وہی ایک مقابلہ بارش کی وجہ سے دل جانے کارنہ بھی لکھنو کو ایک انکتالکہ پر پندرہ انکک ساتھ یہاں پر بنی ہوئی ہے اور اگر لکھنو اپنا آخری مقابلہ جیتنے میں کامیاب رہتی ہے تو ساترہ انکک ساتھ پلی اوپ کے لیے کالی فائی کر جائے گی مگر لکھنو آخری مقابلہ جیتنے میں کامیاب رہتی ہے ایسے میں ان کا پلی اوپ میں جانے کا راستہ کٹین ہو سکتا ہے دوسرے استان پر چلنے کے ٹیم بنی ہوئی ہے جنہوں نے لکھنو سے ہی کی طرح تیرہ مقابلے کھیلے ہیں اور سات مقابلوں جیت اور پانچ مقابلوں میں ہار کا سامنہ کیا ہے وہیں ایک مقابلہ ان کا بھی بارش کی وجہ سے دھل گیا تھا جس کی وجہ سے ابھی ان کے بھی پندرانگ اور ایک مقابلہ بچا ہوا ہے ایسے میں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کیا چین نہیں اپنا آخری مقابلہ جیت کر پلی اوپ کے لیے کالی فائی کر پاتی ہے یا نہیں اور اگر ایسا کرنے میں چین نہیں چھوک جاتی ہے تو ایسے میں ان کا بھی پلی اوپ سے جانے کا راستہ کٹین ہونے والا ہے اور دوسرے ٹیموں کے جیت اور ہار پر نربہ رہنے والا ہے وہیں ٹاپ پر موجود گجرات پلی اوپ کے لیے کالی فائی کر چکی ہے اور بات کریں گجرات کے سمی کرن کے تو گجرات نے بھی تیرہ مقابلے کھیلے ہیں جن میں سے سب سے زیادہ نو مقابلوں میں جیت دلچ کی ہے اور اٹھارہ انکک ساتھ نہ صرف انکتالکہ کے ٹاپ پر بنی ہوئی ہے بلکہ پلی اوپ کے لیے بھی کالی فائی کر چکی ہے آپ نے ابھی دیکھا کہ کیسا ہے ٹیموں کا انکتالکہ پر سمی کرن جس سے کہ ابھی بھی کون سی ٹیم کالی فائی کرے گی اور کون نہیں اس سب بینگلورو ممبئی چنہی اور لکھنو کے ہار اور جیت پر نربہ کر رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ ایسا سمی کرن آئی پیل کی تھیاس میں ابھی تک کبھی نہیں بنا تھا جہاں پلی اوپ کے لیے جانے والی ٹیم کی پہچان آخری مقابلے تک رہا سمیہ طریقے سے چھپی ہوئی ہو ایسے میں ابھی دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کون سی وار ٹیم ہوگی جو گجرات کے پلی اوپ میں ٹکر دیتی نظر آئیں گی دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کون سی وار ٹیم ٹیم میں ہوں گی جو پلی اوپ میں گجرات کو ٹکر دیتی نظر آئیں گی ہمیں کومنٹ باکس میں بتائیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں وہیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں دھنیوا